اسلام علیکم کیسے ہیں سب آج کی ویڈیو میں ہم فراکر ڈیزائن بنائیں گے اس کے لئے ہمیں جتنی لیندھ ریکوائرڈ ہے وہ ہم لوگ کٹنگ کر لیں گے زائد لیندھ کی جتنی چاہیے اتنی رکھ لیں گے باقی فرنٹ اور بیک سائیڈ کو لیدھا کر دیں گے فرنٹ بیک سائیڈ لیدھا کرنے کے بعد ہم لوگ جو بیک سائیڈ ہے اس پہ شولڈرز کی جتنے ہمیں شولڈرز چاہیے اس کی کٹنگ کر لیں گے مطبع آٹھ ہے نو جتنے آپ رکھتے ہیں ڈرافٹ آپ کیسے بنائیں گے اپنی شیڈ جس کے جس کی لیندھ رکھنی ہے لیندھ ویڈ اور فیٹنگ وغیرہ سب کا اس کے حساب رکھ کے آپ لوگ کٹنگ کر لیں کوئی بھی اپنی شیڈ لے سکتے ہیں اگر اپنی تیار کریں اپنی شیڈ لے کے ماب کر کے سارا نشان لگا لیں اس کے بعد دو انچ زیادہ کر لیں سلائی کا مارجن جتنا آپ کو آسان لگے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کٹنگ دو انچ باہر کی سائیڈ پہ کریں گے سلائی کا مارجن رکھ کے اور اس کے بعد ہم لوگ فرنڈ سائیڈ رکھیں گے اس پہ فرنڈ سائیڈ ہمیں وان اینہ ہاف انچ زیادہ چاہیے کم از کم ایک انچ تو زیادہ ہو شولڈرز کی کٹنگ تو سیم ہوگی لیکن جو فرنڈ سائیڈ کی یہ دیکھیں ہم نے نیچے فرنڈ سائیڈ رکھے اوپر اب یہ دیکھیں ایک انچ ہم بڑھا رہے ہیں اس کے بعد کٹنگ کا ہے آپ تو ایک سے ڈیرڈ انچ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سلائی میں ہی چلی جائے گی فرنڈ سائیڈ پہ ہمیں تھوڑی سی ڈیزائننگ کرنی ہے جس کے لیے اور اس کے بعد ہم لوگ فرنڈ سائیڈ کی شولڈرز کی ڈیپتھ میں کٹنگ کریں گے اور شولڈرز کی آم ہول کی بھی کٹنگ کریں گے یہ فرنڈ سائیڈ کی آم ہول کی کٹنگ کر رہے ہیں ڈیپتھ میں اب ہم سکس انچ آم ہول کے سکس انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم لوگ فور ٹو فائیو انچز بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد بلکل سیدھی لائن نیچے کھینسلیں گے نیچے تک اگر آپ چاہیں تو یہ لائن بھی آپ لوگ کرو کی شکل میں لے سکتے ہیں تھوڑی سی تیرچی کر سکتے ہیں بلکل سیدھی نہ بھی رکھے تو بھی ڈیزائن اچھا آئے گا مگر یہاں پہ ہم لوگ بلکل سیدھی لائن کھینچ رہے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں لائن لگا لی بس کرو شیپ کہاں سے آئی ہے آم ہول کے پاس ہے اور اسی پہ ہم لوگ کٹنگ کر دیں گے ہم لوگوں نے ایک پٹی لیے دو انچز کی کوئی کنٹراسٹ کپڑے کی یا جو بھی آپ لوگ چاہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اسے رکھیں گے نیچے اور ساری سائٹس کو لائدہ کر لیں گے اور جو ہم لوگوں نے باہر والی سائٹس آنا اس پہ اٹیاج کریں گے پہلے زیادہ بہتر تو یہ یہ کہ آپ لوگ ریب والی پٹی لیتا کہ آسانی سے لگ سکے مگر آپ دوسری بھی لیں گے تو وہ بھی لگ جائے گی دیکھے لگا لیے اس کو سیتھی سائٹ پہ رکھ کے لگائے اب ہم لوگ موڑے ہیں اسے الٹی سائٹ پہ اور جتنی ہمیں چاہیے پائپنگ اس کے مطابق یہ دیکھیں بیک سائٹس ہم لوگ سارا اس سائٹ پہ کریں گے تاکہ یہ تھوڑی مضبوط بن جائے جتنی آپ لوگ نکالنا چاہے پائپنگ اس کے حساب سے نکال سکتے ہیں ہم لوگ دونوں پلوجین کی کٹنگ کی دونوں سائٹس پہ یہ اٹیچ کر لیں گے پائپنگ لگا لیں گے دونوں سائٹس پہ لگا لیا آپ لوگوں نے دونوں سائٹس کا دھیان رکھنا ہے دونوں بلکل اسی طرح ہی آ رہی ہیں یہ سینٹر والا حصہ ہے جس کو ہم نے کٹ کے لیا دے گیا تھا اس کی بھی ہم لوگ سینٹر سے کٹنگ کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ نیک کی کٹنگ کریں گے نیک اپنی جس مرضی شیپ کا بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ سیمپل نیکی بنائیں گے تھوڑا سا وی شیپ دے کے کورنر سا ہم نے نیک کو نیچے سے تھوڑا سا بڑھا لیا ہے تاکہ لگانے میں آسانی ہو جس حصے پہ لگانے میں وہاں پہ رکھ دی اس کے بعد اس پہ کپڑا رکھیں گے پہلے چپکا لیں گے اور اس کے بعد ایک اور کپڑا رکھ کے اسے سلائٹ کریں گے سلائٹ کرنے سے پہلے ایک اور بات یہ آپ لوگ کٹنگ کر لیں کیونکہ درمیان میں ہمیں سینٹر سے کٹنگ کرنی ہے اس کپڑے کی اور یہاں پہ بھی ہمیں پائپنگ لگانی ہے اس لئے ہم لوگ کپڑا رکھ کے اٹیاز نہیں کر رہے یہ دیکھیں اس پہ بھی ہم لوگ اسی طرح پائپنگ رکھیں گے اور گلے کی ایک سائٹ سے لگانا شروع کریں گے دونوں سائٹ پر ہی لگائیں گے پائپنگ ہماری اب دوسری سائٹ پر بھی لگ چکی ہے اس کے بعد ہم لوگ فولڈ کریں گے جتنی ہمیں پائپنگ چاہیے وہ نکال کے سلائی لگا دیں گے ساتھ ساتھ رکھ کے بلکل سیدھا کرتے جائیں چھوٹے چھوٹا ایریا اور اس کے مطابق لگاتے جائیں اس کے بعد ہم لوگ نے وہ سائٹ پر کپڑا بھی لگا لیا ایک سائٹ پر چار انچ کا یا دو انچ کا کپڑا لے لے اسے اٹیاز کر لے اس کو سینٹر بنا لیں اور اس کو لگا لیں ہم نے بتا دی ہے دوبارہ جو بتایا وہ صرف ایک سیمپل کے طور پر بتایا کہ اس طرح اٹیاز کیا ہے اس کے بعد دوسری سائٹ کو اس کے اوپر رکھیں بلکل ساتھ اور سلائی لگاتے ہیں تو دیکھیں وہ کپڑا اٹیاز کر لیا تھا ایک سائٹ پر اور اب دوسری سائٹ کو اوپر رکھ کے سلائی لگا رہے ہیں کیونکہ ان کے نیچے ایک کپڑا لگے گا تو تب ہی یہ صحیح سے جڑ پائیں گی جتنا آپ کو اگر نیچے سے اوپن رکھ رہے ہیں بس وہیں تک لگائیں باقیوں سے اوپن چھوڑ دیں ہم تھوڑا ساتھ چار سے پانچ انچ سے اوپن رکھ رہے ہیں ان سے یہ سینٹر والا حصہ تیار ہو گیا ہے اب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پیس لیں گے سکوئر شیپ میں دو انچ چوڑے اور دو انچ لمبے اب کیا اس سے کریں گے ہم لوگ ٹرائنگل شیپ بنائیں گے چاہے تو آپ لوگ کورنر سے فولڈ کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے یہ لے لیا ہے اس طرح کیا ہم لوگ چاہیں تو دس بارہ جتنے آپ لوگ لگانا چاہیں اپنے ڈیزائن کے مطابق یہاں پھر ہم کیا کریں گے لے لیے ان کو ہم لوگوں نے فولڈ بھی سیمپل ہی کیا ہے اور اس طرح ہم رکھیں گے فرنٹ سائیڈ آپ جانتے ہیں ہم نے تھوڑی سی ایک سے ڈیڑھ انچ زیادہ لی تھی اور اگر یہ کپڑا اندر چلے بھی جائے گا تو ہماری لیندھ برابر ہی ہوگی اب جو سینٹر والا اسے اس بھی ہم لوگ سائیڈز والے اسے کو جوڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ جو شیپ بنائی ہے چھوٹی چھوٹی اس کو ہم لوگ اندر رکھ کے ٹرائنگل شیپ میں باہر نکالتے جائیں گے یہ آپ کی مرضی آپ کتہ بڑا نکالتے ہیں یا کتہ چھوٹا ہم لوگ نے بلکل کم چھوٹا چھوٹا نکالا باہر ایک سائیڈ پہ ہم لوگ اس طرح آپ کو دکھا دیں گے ویڈیو میں دوسری سائیڈ پہ لگا کے دکھائیں گے اب یہ آپ کی مرضی آپ کس طرح لگانا چاہتے ہیں ویڈیوز زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس لئے فل ڈیٹیل میں نہیں بتاتے ہیں آدھا سائیڈ بتاتے ہیں دوسری سائیڈ بلکل ایس ڈیٹیز ہی لگائیں گے یہاں پہ ہم لوگ ان کا ڈسٹنس رکھ رہے ہیں چار سے پانچ انچ کا اور اسی طرح ہم لوگ نے سلیوز پہ بھی بلکل اسی طرح پائپنگ پہ لے کی اس کے بعد ہم لوگ نے یہ موسا شیپ یا ٹرائنگل جو بھی شیپ ہے اسے آپ لوگوں نے لگا دیا سلیوز پہ بھی دیکھیں یہاں سے دیکھ لیں کس طرح لگیں گے بلکل اسی طرح ہم لوگ سلیوز پہ بھی لگائیں گے اور اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی لگائیں گے یہ دیکھیں اب ہماری دونوں سائیڈ پہ لگ چکے ہم نے دیکھے کس طرح آلٹرنیٹیو لگائی ہیں اس کے بعد ہم لوگ بیک اور فرنڈ سائیڈ کے شولڈرز کو اٹیچ کریں گے اس کے بعد سلیوز کو اٹیچ کریں گے سو ہماری ویڈیو مکمل ہوگی ڈیزائن کی طرف تھی وہ ہم نے بتا دی ہے یہ دیکھیں سلیوز کی کٹنگ دیکھ لیں لینٹ اور ویڈ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے رکھیں گے انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو ڈرافٹنگ بھی مکمل اور فل ڈیٹیل میں دکھائیں گے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے نیچے فراغ کو تھوڑا گول شیپ دے لیا اس کے بعد ہماری فراغ کے سٹیچیز ہم نے لگا لی تھی اور یہ مکمل سٹیچیز ہے آپ دیکھ لیں یہ سلیوز بھی ہم نے تین سے چار وہ شیپ لگائی ہیں ٹرائنگل شیپ کی بنا کر لگائی ہیں اس کے بعد یہ نیچے پائپنگ کی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا اوپن چھوڑا ہے پل سے ہم نے تھوڑی سی ڈیزائننگ کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سو پلیز چینل کو سبسکرائب کردے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کردے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ